رحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلی آلہ وصحابی اجمائین کل کلام اسم کی تعریب اور کچھ خصوصیات کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا تھا یہ تب بات ہو چکی دی نا کچھ بات ہے میں نے وہ بتایا دی کہ من خواص سہی میں من تبعیزیہ ہے خواص کیا ہے خاصت ان کی جمع ہے جمع تکسیر ہے تو گویا کیا جمع تکسیر کی کوئی تعداد ہے اگزیک کوئی تعداد جنہوں نے بیان نہیں کی کچھ الہ الہ کنڈیشن میں ہے تو تقریبا اسم کی جو خصوصیات ہیں وہ تیس کے قریب پہنچتی ہیں چند وہ خصوصیات جو بہت عام ہیں اسم کی خصوصیات میں جو شمال کی جاتے ہیں تو اہم خصوصیات میں سے پانچ کائنوں نے تذکرہ کیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے چلے جائیں گے اسی اسم کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں موراور مبنی ہونے کی حصے سے ٹھیک ہے وہ ہوا کی ضمیر کے مرجے کون ہے آپ کی کتاب کے شروع میں لکھا ہوگا تفسیر کے ساتھ میں نیچے موجود آشا وغیر آپ دیکھتے رہا کریں ٹھیک ہے وہ ہوا یعنی الاسم پچھایا ہے اسم کے بارے میں اسم کی کیا ہے اعرابی اعتبار سے یعنی دو قسمیں وہ کیا ہے موراور موراور لفظ موراور اور مبنی پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں اعرابی اعراب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا الازحار والعبانہ ٹھیک ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اس کو ہم بولتے ہیں اعرابتو عن سروری ادا اظہرتہو و ابنتہو ابانہ یبینو سے کیا ہے یہاں متقلم اس سے آشرتو آتا ہے اشارہ یو شیرو اشارتو اشارتن ابانہ یبینو اعبانہ دنس کیا ہے ہم متقلم کسے گا ابانتو اب ینتو ہے اکرم کی وزن پر قیدہ کونسا جاری ہوا ہے اس میں اب ینتو یا مطارق معقبل ہے حرف صحیح ساکن اس کے ارکن نقل کرنے معقبلوں کو دے دیا اب پھر اس یا کو کس سے چین کر دیا حلیف سے چین کر دیں گے پھر کیا ہو جائے گا علیب اور نون میں کیا ہے اجتماع ساکنین علیب کو گرا دیا کیا بن گیا اب انتو بن گیا نا فائلات بھی یاد کر لیا کرنا دیکھا آسانیہ ہو جائیں گے تو لغت میں اعراب کمانے کیا ہے اظہار اور یہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے اسطلاحی تاریخ کیا ہو کتاب کے اندر خود آ رہی ہے فالمورب المرقب سے دیکھا اب مورب کو مورب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اعراب کی ظاہر ہونے کی جگہ ہے کیا ہے بھئی اعراب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کا ظاہر آخری کلمے پر کیوں ہوتا ہے کلمے کے آخری حرف پر کیوں ہوتا ہے بیش میں بھی ہو جانا چاہیے اور شروع میں ہو جانا چاہیے زہد ہے تو زید کر دو یا زوید کر دو کچھ بھی کر دو ایسا نہیں ہوتا نا مراغ الاروان میں اس حوالے سے کچھ گفتگو گزر چکی ہے آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں جی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں مورب کے حوالے سے اس کو جو اعراب جو دیتے ہیں آخر میں اعراب دینے کی وجہ یہ ہے کہ مورب کے لئے اعراب جو صفت کی درجہ میں موصوب صفت کی جو ترقیب ہوتی ہے پہلے موصوب آتا ہے عمومن طیبات گفتگو کبھی کبھار آگے پیچھے بھی ہو جائے ممکن ہے تو موصوب پہلے صفت بار لے اسی طریقے سے اس میں مورب کے لئے جو اعراب ہے یہ صفت کی درجہ میں بہنا کیا چاہیئے تھا کہ مورب کے اس میں کی ذکر کرنے کے بعد اس کا اعراب آئے لیکن آئے تو کدھر آئے ایک اس میں مورب کا ذکر ہوگی کہ زیدن قائم زید اس میں مورب ہے حضرت کو اعراب دینا ہے تو اس کے گزرنے کے بعد اس کو اعراب دو اس کے گزرنے کے بعد اس کو اعراب دیں گے تو وہ دوسرے میں اعراب چلے جائے گا لا محال ہے مجبوراً انہوں نے کیا کیا اول گناہ دے کر کے بیش والے گناہ دے کر کے ان سب کے گزرنے کے بعد دینی چاہیے لیکن جب گزرنے کے بعد ایراد دیں گے تو کس کو دیں گے آپ دوسرے میں چلا جائے گا دوسرے کا شروع ہو جائے گا ایک دو جملے ہیں نا ہے زیدن قائمون شروع میں آپ نہیں دے سکتے ہیں بیش میں بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ صفت کے درجہ میں صفت محصوب کے بعد ہے آخر میں دیں گے آخر میں جیسی آپ دینا چاہیں گے تو زید والا لب سے تو چلا گیا اب اس کے بعد زید کا جو آخر ہوگا وہ کسی حرف کا اول ہوگا کہ اول میں بھی ایراد نہیں دے سکتے ہیں مجھے یہ نہیں ہے اللہ مہا اللہ انہوں نے یہ کیا گیا کہ اس کے آخری حرف کو مجبوراً ایراد دے گیتا ہے ٹھیک ہے بہت سمدھ میں آگئے ہیں اب کیا مسئلہ ہوگا مورب کا وہ اسم مکان ذرف مکان ہے یہ کیا ہے عربہ یورب ایراد فہو موربن عربہ یورب ایراد فہو موربن یہ تو ہے عرب کے ظاہر ہونے کی جگہ کیونکہ وہیں پہ کیا ہوتا جا زیدن رائی تو زیدن مرر تو بھی زیدن عرب کی کچھ تفصیلیں کو فتقو جاب اس میں عرب کے اقسام میں جب بات آئے گی نا کبنی صورت ہیں تقدیری ہیں لفظی ہیں محلی ہیں مشاہ اللہ ہم کریں گے ایک دن کے بعد آگے چل کریں ایک ہے مورب کا عرب اور ایک ہے مبنی کا عرب سمجھیں میری دونوں علیہ چیزیں ہیں پہلی یہ چیزیں ہیں بتائیں کہ نصب کسے کہتے ہیں نصب ہے ایک رفاہ ہے اور ایک کیا جر ہے اب انہی کو اس میں فائل و محبول بنا لیے مرفوع منصوب اور مجرور فیضل ردف کی شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نصب کسے کہتے ہیں منصوب کسے کہتے ہیں یاد آرہا ہے کسی پاس ہے کتاب کچھ یاد ہے تو بتاؤ کچھ موٹی موٹی بات ہے آپ دیکھنا اس کے پاس آگئے ہیں انشاءاللہ پڑھا جاتا ہے علامت نصب جی علامت نصب علامت نصب کون کون فتحہ کسرہ علیف یا دیگر کتابوں میں جائیں گے تو علامت نصب پانچ میں لیں اس میں ایک چیز کا اور عذاب کر لیں منون کا حسب کرنا بھی ہے اس سے کیا ہے فیلو مزارہ میں آئے جمعہ کسی کے لئے کیا آئیے لن یتقبل لن یتقبل لن یتقبل نون آگئے سے حسب ہوگی علامت نصب ہے کی نہیں یہ اور بات ہے کیا ہے یہ فیل والا ہے لیکن ہے تو علامت نصب میں سے یہ دونوں پر شامل کر لیا ہے تو جو علامت جو نصب ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں علامت نصب کہلائیں اور کیا کہلائیں گے جن پر ہوں گے ان پر کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی کچھ رفع رفع کی نہیں دیں گے اس کی مثال آپ نے پڑا ہوگا رفع کے چھار علامتیں ہوتی ہیں زمہ ہے واو ہے حریف ہے اور نون ہے ان میں رفع میں جو اصل ہے وہ زمہ ہے اور نصب میں اصل ہے کہونا ہے فتحہ ہے جر میں اصل ہے کہونا ہے سرسرہ علامت جو کتنے ہیں تین ہے کسرہ یا اور فتحہ جیسے بھائی غیر مسئل میں کیا تھا تھے آپ مرت بی احمدہ جری میں ہے لیکن تب بھی فتحہ دے رہے ہیں اور دوسرا کیا ہے کسرہ یا سے مثال مرت بی اور پتھہ لے لیں آپ یا کھنا دیتے ہیں یا اسمہ سیتہ مکبرہ میں جاہا آخو کا رائی تو آخا کا مرت دو یہ سب یاد رکھئے ٹھیک ہے نصب کنگن کو کہتے ہیں چار پانچ چیزیں علامتیں نصب یہ جن پر ہوں گے ہم کو مرت سب کہتے ہیں یہ بات کام سی بات ہے جسو بھی آدھر میں چیزیں اس پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے فَلَا اسْمَ مَجْزُومٌ وَلَا فِعْلَ مَخْبُودٌ یعنی جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم اس پہ جملہ بولا جاتا ہے فَلَا اسْمَ مَجْزُومٌ کوئی بھی اسم کیا ہوتا ہے مجْزُوم نہیں ہوتا ہے سَح مجْزُوم تو ہے بھئی ساکن میں کیا ہے فَلَا دکھرہ مجْزُوم نہیں بڑھائی مجْزُوم نہیں بولیں گا پہلے سے کیا ہے ساکن ہے جو مطارنی کو اس کو آپ کیا کرے ساکن کرے جزمی کی گنڈشن اور بھی کچھ جزمی کی صورت ہوتی ہے جا کا گرادنا وہاں گرادنا جا لام جدو حالت جزمی میں پاؤ غائب ہے لام یرمی حالت جزمی میں یا گائے میں چلیں اچھا اب جو یہ ہے اسم متمکن کے عراب کی جو صورتیں ہیں اس کے عراب کون کو نہیں ذرا دیکھ لیا آپ تو اسم متمکن میں مہرب میں جو عراب آتا اس کی چار صورتیں ہیں کون کون سی ہے مہرب کے انواء کے عراب کی جو صورت آپ نے پڑا ہوگا رفون و نسبون مجرم ہے یہ بینا جب ممنی کے بیان سے باگے آئے گا تو اس کے بھی عراب کی کچھ صورتیں یہ دکھائیں گے اس میں چار صورت نظر آئیں گے وہ کیا ہے سکون ہے ممنی کا عراب فتحہ ہے کسرہ ہے اور ذمہ ہے ان سب کا بیان شاہد آگے چل کر گیا رہا ہوں سی کے ساتھ میں گفتو کو بیان کریں گے عراب کی کچھ صورت حال یہ بیان کی جاتی ہے کہ عراب ہے کہیں لفظی ہو کہیں تقدیری ہو کہیں محلی ہو محلی کسے کہتے ہیں عراب یہ تو ایسا قومان آپ نے تعلق کیا ہے کہ جو بولوں گا ٹھیک ہے تو غلط نہ بولوں گا ٹھیک نہیں ہے تو غلط کچھ اور پہ جا گیا ہے محلی عراب جو ہے یہ بعض اس میں ہوتے ہیں ممنیات میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں شاہد آگے بان کریں شاہد یہ بات ہو چکی کچھ حد تک چلے کتاب دیکھیں مذہب جو ہے اس کے بارے میں مورب کے بارے میں یہ تاریخ بیان کرنے چاہ رہے ہیں اسے لفظ زید آگے پیچھے کچھ حملے نہیں لگائے زید کیا ہے مورب ممنی ہے تنہا کیا ہے یعنی ممنی حلس سکون ہو جائے گا ٹھیک ہے زید مورب جو ہوگا نا بیٹے وہ اس وقت ہوگا جب کیا ہو جائے مرکب ہو اپنے حامل کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اس تاریخ پر بھی صاحب جامل گموز نے کچھ اعتراضات قائم کی ہیں اس سے غلام و زید مورب کے ممنی ہے زید تو کیا ہے مورب ہے کیوں کہ مضاف اس پر کیا حامل ہے لفظ غلام کیا ہے وہ تو کیا رہے گا ممنی ممنی ہو جائے گا آپ نے تاریخ ایسی بیان کی کہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر بات سمیاری چلیں ابارت دیں گے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام والا شخص الانبیاء والمسلیم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین وہو مورب و مبنی وہو یعنی اس میں مورب اور مبنی ہوتا ہے تو میں نے بتایا تھا مورب احراب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے حمزہ برائطہ دیا مبنی یسر کیا مبنو یون ہے اس میں ذابطہ بھی جاری ہوا اب یہ مورب کی تاریخ بہان کر رہا ہے اس کے بعد کچھ رہا ہے فا برائے تفسیر مبنی یسر کیتنے ہیں بھئی مبنی یسر کیتنے ہیں بھئی مبنی یسر کیتنے ہیں مبنی یسر کیتنے ہیں کون کون تمام رو ترجمہ دیکھئے تو فل مورب اب مورب کی تاریخ تو مورب وہ اس میں مورب کب ہے جو مبنی الاسلے کی مشابہ نہ ہو ساتھ ساتھ میں قید لگا رہے ہیں اور اپنے عامل کے ساتھ میں موجود بھی ہو اس کا عامل بھی کیا ہو موجود ہو اب اس مورب کا حکمہ کیا ہے وہ حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظاً او تقدیراً تو مورب کا حکمہ یہ ہے کہ مورب کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے اب آگے لکا گیا لفظیاً یعنی اختلافاً لفظیاً او تقدیریاً اس مورب کا آخر جو چین ہو لفظی اعتباس سے چین ہو جائے یا پھر تقدیری اعتباس سے چین مارا جائے لفظی اعتباس سے کوئی چین ہے نہیں لیکن تقدیراً یعنی تسلیم کیا جارہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ضرور ہے ایک چیز ہوتی بٹے اختلاف ذاتی ہو رہے ہیں اختلاف وصفی مورب کا آخر اگر کوئی حرف ہو اور کسی دوسرے حرف سے چین ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اختلاف ذاتی جسے مثال اسمہ ستہ مکبرہ آخون ہے آپ اس کو اٹھا کر پڑھو آپ حالت رفنی مورد تو کیا ہو جا رہا ہے جا اخوکا کیا ہو گیا کچھ نہ کچھ چینجنگ نظر آ رہی اب اٹھا کر آپ پھر پھر کیا بڑھ لیا حالت نصفی میں لے کے جائیے رائدو اخاکا چینجنگ نظر رہی ہے اس کو کیا رہا ہے اختلاف ذاتی کہتے ہیں یعنی ایراب بالحروب اگر آ جائے تو وہ اختلاف ذاتی ہے اور ایراب بالحرکہ آ جائے تو وہ اختلاف وصفی ہے کیا ہے وہ اختلاف وصفی ہے یعنی حرف تو چینج نہیں ہو رہا ہے حرف ہے کہ وصف کیا ہے متحرک ہونا متحرک میں کیا ہے کہیں زبر ہے کہیں زیر ہے کہیں پیش اس میں چینج نہیں ہو رہی ہے جا زیدن رائدو زیدن مردو چلے اچھا اب یہاں سے مورب کا بیان کے بعد ایراب کا بیان کر رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایراب سے مورب نکلا ہے تو پہلے ایراب کو بیان کریں اس کے بعد مورب کو بیان کریں انہوں نے کیا کیا پہلے مورب کو بیان کیا بعد میں اس لئے بیان کیا کہ اگر تک مورب کو نہیں جانیں گے تو ایراب کو سمجھ نہیں سکتے ہیں اس جیس سے کیا ہے وہ مقدم ہے اس لئے مورب کو انہوں نے بیان کر دیا ایراب کو دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ اراب وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے بہی میں حاکی زمین کے مرجے کون ہے ماں ہے اور ماں سے مراد کون ہے اراب ہے مطلب کیا ہوگا ماں موصولہ بھی لے سکتے ہیں اور ماں موصوفہ سمجھائے ہیں موصولہ موصولہ میں کیا فرق ہے موصولہ لیں گے تو وہ معارفہ کے حکومے چلے جائے گا موصولہ لیں گے تو نقرہ کے کس میں کنڈیشن میں چلا جائے گا اور خبر میں کیا ہے نقارت ہے معارفہ بھی خبر کیا ہے بن سکتا ہے سکتا ہے لیکن بطل کے نقارت اس کو موصوفہ بنانا زیادہ بطل ہے ماں موصوفہ اراب وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے اس میں مورب کا آخر کیا ہو جائے بدل جائے چینج ہو جائے یہ تبدیلی کیوں ہو احتوار کے مطلب ہوتا ہے المتعاہ یہ لئے کہو گا المتعاہ کہہ لئے کہ تعاقب ہونا چاہی المتعاقبہ یہ کے بعد دگر آنا ٹھیک ہے المتدعاہ عویرہ کے معنی میں آیا ہے نیچے ہاشر میں موجود ہے بہر سطور میں عویرہ مادہ ہے احتوار باپے افتیار سے لیں گے آپ عویرہ میں قیدہ جاری نہیں ہوا اس لئے ہیں آپ بھی موت عویرہ میں بھی قیدہ جاری نہیں کیا گیا ہے عویرہ میں ہاں کسمتر کے مرچے کون ہے عویرہ میں دیکھ لیں آپ کی طرف جاری ہے مغرب کی طرف ٹھیک ہے تاکہ لیدللہ یہ جو ہے احراب کی چینجنگ کی بات آتے ہیں کیوں چینج ہو جائے تاکہ یہ چینجنگ کیا ہو جائے بھئی ان معانی پر دلالت کرے جو معانی اس میں مغرب پر یہ کے بعد دیکھ رہا تھے اعتبار کا مطلب ایک کے بعد دیکھ رہے پہ در پہ آنا اب یہ معانی سے کیا مراد ہے معانی سے مراد کیا ہے فائلیت کا معانی ہے ایک ہے فائل اور تکہ ہے فائلیت دونے مفرقے بڑے اس میں مرہی ہے فائل ہو فائلیت میں فرق ہے فائل کہتے ہیں ہاں اضافت بھی تو ہے فائلیت ہے مفہولیت اضافت اضافت دے گا ہو گئے تین چیز ہیں آگے اس کے بارے میں تفسیر گفتوں کو آئے گا رہی تو وہ چیز جو کیا ہے ایراب کا تقاضی کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کون کون ہے وہ معانی فائلیت ہے یا نہیں یہ چاہ رہا ہو جائے کہ اس میں کو کیا دیا ہے رفع دیا جائے تو رفع دینے کی صورت میں وہ کیا ہو فائلی امن سکتا ہے اِنَّا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں کانا کا وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے فائلیت میں جو یا اور تاخن میں دیکھنے میں یہ مزدر جالی ہے یہ فائل نہیں کہا بلکہ کیا کہا فائلیت کا کیوں کہا تاکہ فائل کے ساتھ ساتھ میں فائل کیا ہے مرفوات میں فائل اصل ہے اس کے علاوہ دیگر کچھ ایسی بھی چیزیں جو کیا ہوتے ہیں مرفو نہیں فائلیت کی مینم اس کے اندر پائی جاتی ہے جسا ہے اِنَّا کی یہ جو خبر ہے وہ کیا ہے اس کے اندر فائلیت مرفو ہے نا تو فائل کے ساتھ دیگر لوگ بھی کیا ہوتے ہیں ملحق ہیں ان کو لائق کرنے کی نہیں نکالیا فائل نہیں کہا بلکہ فائلیت کا تاکہ فائل اور اس کے ملحقات بھی کیا ہو جائیں شامل ہو جائیں اس لئے مفوول کیا منصوب ہوتا ہے لیکن اس میں مفوولیت کیوں کہا اس لئے کہ مفوول کے علاوہ مفاہل خمسہ کے علاوہ دیگر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہوتی ہیں منصوب ہوتی ہیں وہ سب کے سب اس میں کیا ہو جائیں ملحق ہو جائیں شامل ہو جائیں ایرام میں آپ پڑھیں گے آپ تصنیح کریں آپ کیا ہے رجلہ نہیں ہوگی رہے ہیں ٹھیک ہے حالت ہے جی اس میں حالت کیا آگیا تو تصنیح کا عراب حقیقتا کس میں ہوئے تصنیح کے لئے لیکن تصنیح کے ملحقات میں سے کون ہیں یہ سب ہیں کراہ وغیر بھی آتے ہیں مسلمون جمع ہیں اب آگے چلے آگے کیا سنون آگئی آپ بنون آگئی آپ اسنون آگئی آپ یہ سب کیا ہیں یہ سب جمعہ وزرگر سالم توڑی ہیں جمعہ وزرگر سالم کے ملحق میں سے ہیں پسند میں آ رہی دیکھو بڑا ٹیم ہونے جارہا تاکہ یہ عراب کیا کرے بھئی یہ چینجنگ ان معانی پر دلالت کریں جو اسم مورب پر آ رہا ہے کے بعد حاضر امیر کمرجے کون ہے وہ مورب ہے جو معانی کیا ہے اسم مورب پر یہ کے بعد دگرے آتے ہیں وہ معانی کون ہے تین ہے کون فائلیت مفہولیت اور اضافت اس میں اضافیت نہیں بلیں گے کیوں کیونکہ اضافت کیا ہے خود مصدر ہے اس کے اندر خود تاہ پہلے سے موجود ہے وَأَنْوَاهُ رَفْعُونَ وَنَسْبٌ وَجَرُونَ انواہ سے مراد کیا بھیڑے یہ اسم مورب کے عراب کی اقسام ہے ونہا کہ اس کے مطلقاً اسم کی عرابیں آپ لیں گے اسم مورب بھی شامل ہو اور ممنی بھی شامل ہو تو بڑھ جائیں گے یہاں کس کے بعد چل لیے مورب کے دیکھو انواہ الْعراب اس کے اسم کی اعرابوں ایک انواہ و اعراب رسم رفعہ نصب ہے اور جرہ ہے اب رفعہ کے بارے میں تفصیلات کر رہے ہیں فَرْرَفْعُ وَعَلَمُ الْفَائِلِيَّةِ رفعہ کس کے علامت ہے رفعہ کو رفعہ کیوں کہتے ہیں زبعہ جب عدا کرتے ہیں جب بول کے دیکھ رہے ہو کیا ہے بیش او ای آ دیکھ رہو لِرْتِفَاعِ شَفَاتِ سُفْلَةِ نشلے والا جو ہمارا کیا ہے ہونٹ ہے زبر کے عدا کرنے میں کیا ہے رفعہ کے عدا کرنے میں اوپر کی طرف ہے تو رفعہ کسے کہتے ہیں اٹھنا تو نام رہ دیئے اس کے کیا اور نصب کیوں نصب مطلب اپنی حالہ حالی باقی رہنا نصب گار دیا وہ اپنی کنڈیشن میں موجود ہے ان حروب کے عدا کرنے میں کیا ہے زبان اپنی کنڈیشن میں باقی رہتی ہے ٹھیک ہے تن من دن اور زیر کی عدا کرنے میں آواز کا یہ آتی نیچے آتی کیا ہے اس کو کہتے ہیں جر نیچے کی طرف جانا کھیشنا کھیشتی زبان چلیں اس کے اقسام نصب جر ہے ٹھیک ہے نصب یہ مفہولیت کی علامت ہے جر کیا ہے اضافت کی علامت ہے ایک اور سننے آپ عامل کی سے کہتے ہیں عامل وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے ایسا معنی حاصل ہو جو معنی اعراب کا تقاضی کرے المختصی صفت ہے کس کی بڑے المعنی کی ہے ٹھیک ہے صفت کس کی ہے اب یہاں پہ معنی سے مراد کیا میں نے بتایا تھا تین چیز ہیں کون کون ہے فائلیت فائلیت مقبولی ہے ٹھیک ہے تو فائلیت کا تقاضی کرے گا تو آپ چاہدہ دیں گے آپ رفعہ دیں گے عامل رفعہ میں کون صورت ہے عامل رفعہ کتنے پڑھا نا آپ کو عربو علامات لی رفعہ ان میں سے کوئی نہیں کوئی علامات ضرور اس میں آنے چاہیے جی شہریں یہ سے بس کرنا ہے اب یہاں سے انشاءاللہ کل سہر آپ کی تقسیم کر رہے ہوگی تفسیر سے انشاءاللہ پڑھیں گے سلولہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جی صلی اللہ علیہ وآلہ عامل وہ چیز ہے ماں بھی جس کے سبب با سبب بھی ہے یا استیانت کی لے سکتے آپ عامل وہ چیز ہے کہ جس کے سبب یا جس کے ذریعے ایسا معنی حاصل ہو جو معنی احراب کا تقاضی کرنے والا ہو یا تقاضی کرنے یا تقوم یا تقاضی کرنے والا ہو یا تقاضی کرنے والا ہو یا تقاضی کرنے والا ہو